جو انگریزی طریق ہے 29 جولائی 2023 دس محارم بروز ہفتہ دس محارم اشورہ کے دن زیادہ تر گھروں میں لنگر و نیاز تیار کی جاتی ہیں اس جگہ پر لگائیں گے سبیل تاکہ جو جلوس سے آنے والے ہیں وہ ان کو پانی پلایا جائے اشورہ کا جو پہلا جلوس ہوتا ہے وہ جان سے آتا ہے پہلے جو ہے نا کافی دھوپ تھی گرمی تھی حبس تھا حبس تو ابھی بھی ہے لیکن جو ہے نا دھوپ پہلکل غائب ہو گئی ہے بادل ادھر سے آ رہے ہیں سیاہ اور افتاب احمد دوکہ جو ہے وہ سبیل لگانے کے لئے تیار ہیں تو ابھی جو ہے انتظار ہو رہا ہے جلوس کا جو ادھر سے جانگ سے آنا ہے اس کے بعد جو ہے مکمل دور پر ماتمداری نوہ خانی اور ماجلس کا آغاز ہوگا ابھی جو ہے پہلا جلوس یہ ہے بارش شروع ہو گئی ہے ابھی تک جو جلوس ہے نا وہ نہیں آیا اسی انتظار میں ہم کھڑے ہیں اور اندر جو ہے وہ پانی بھی ہم نے تیار کر لیا ہے بارش تیز ہو رہی ہے موسم جو ہے کافی ٹھنڈا ہے اور خوشگوار بن گیا ہے یہ چیک کریں میں اپنی زندگی کا پہلا شورا دیکھ رہا ہوں جس میں شورا والے دن بارش ہو رہی ہے ہی چیک کریں ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے یہاں پر ہمارے گاؤں والے لوگ دوسرے شہر سے آنے والے جلوس کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے ہمارے گاؤں والا جلوس کھڑا ہے آخر خار دوسرے شہر سے آنے والا جلوس ہیستہ ہمارے گاؤں میں داخل ہو رہا ہے دوسری طرف ہمارے گاؤں والا جلوس ہے اس جلوس کے ساتھ جا ملے گا پھر کچھ دیر کے لئے نوہ خانی ماتنداری ہوگی اور یہ ایک جلوس کی شکل میں امام بارگاہ میں جا کر اختتام ہوگا یہ جلوس امام بارگاہ کی طرف روان دوان ہے وہاں جا کر یہ اختتام کو پہنچ جائے گا اس کے بعد دوسرا جلوس جو ایک گھر سے برامہ دوگا جس کو ہم قیدیوں والا جلوس بھی کہتے ہیں یہ تمام تر جلوس امام بارگاہ میں جا کر اختتام کو پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا شورا کا مرکزی جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ماتم نوہ خانی اور زنجیر زنی ہوتی ہے اس وقت جلوس مرکزی امام بارگاہ کے ہاتھے میں پہنچ گیا ہے آپ کے سامنے شبیہ زیارت امام حسین دکھائی دے رہی ہے یہ امام حسین کی زیارت کی شبیہ بنائی گئی ہے اشورا کا مرکزی اور بڑا جلوس جس میں زنجیر زنی شروع ہونے جا رہی ہے زنجیر کا ماتم تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہاتھ کا ماتم کیا جاتا ہے زیارت کو اٹھانے کے لئے تقریباً پچیس سے تیس لوگ درکار ہوتے ہیں جو مل کر اس زیارت کو اٹھاتے ہیں شبیہ زیارت امام حسین کو کاندہ دینا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی سہادت سمجھا جاتا ہے تقریباً دو سال پہلے اس سہادت کو مولا کے ایک ازادار وارش شاہ نامی شخص سر انجام دیتے تھے ان کے انتقال کے بعد اب ان کے بیٹے یہ سہادت با خوبی نباتے ہیں جلوس میں لوگوں کی پیاس بوجانے کے لئے تھنڈے پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے جہاں پر بچے جو ہیں پانی پر پھر کر لوگوں کو پیلا رہے ہیں ان میں Technically اگ LIک Area اگرาน کی پیلا رہا آی چنمز کی پیلا ملت اس طرح موسیقی جلوس اپنے مخصوص راستے سے ہو کر واپس امام بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر شبیع زیارت امام حسین کو امام بارگاہ میں رکھ دیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی